نمسکار میں ہوں روی کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کرکٹ کیسری بھارت اور انگلینڈ کے بیچ وشاکہ پٹنم میں کھیلا جا رہا دوسرا ٹیس اب ایک بہتی رومانچک موڈ پر بہنچ چکا ہے بھارت نے انگلینڈ کو جیتنے کے لیے 399 ارنوں کا لقش دیا ہے جس کے جواب میں انگلینڈ نے تیسرے دن کا خیل ختم ہونے تک ایک وکٹ پر 67 تنبن آ لیے تھے چوتھے دن جہاں بھارت کی نظریں بچے ہوئے نو وکٹ لے کر میچ جیتنے پر ہوں گی وہی انگلینڈ کی نظر 332 نناغر سریج میں دو جیرو سے آگے ہونے پر اس میچ کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ہے تو آج پتہ چلی جائے گا لیکن انگلینڈ کے انوبھاوی تیج گندوہ جیمس انڈرسن نے رویوار کو بھارت کی بلے واجی کی اپروچ پر سوال اٹھاتے ہوئے تھا کہ انگلینڈ کی بیس بول اپروچ کے قارن بھارتی ٹیم کافی کنفیوز نظر آ رہی تھی کہ انگلینڈ کے لئے کتنا لکش شرکچت ہوگا انگلینڈ کو تیسرے دن 399 نو کا لکش ملا ہے لیکن دوپہر کے ستر تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس سے بھی بڑا لکش مل جاتا ہے اور ساڑھے چار سو یا پان سو تک کا لکش بھارت انگلینڈ کو دے دے گا آپ کو بتا دے کہ چاہے تک بھارتی ٹیم نے چھے وکٹ کے نقصان پر 227 رن مالیے تھے اور اس سمیں بھارت کی کل بڑا 370 ہو گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بھارت چار سو کا اگڑا آرام سے پار کرے گا لیکن آخری ستر میں بھارتی ٹیم 14.3 اور میں صرف 28 رن جوڑ کر آل آؤٹ ہو گئی انڈرسن نے دن کا کھیل سماپت ہونے کے اعت کہا مجھے لگتا ہے کہ آج ان کی ٹیم گھوراہٹ میں دکھ رہی تھی جس طرح سے وہ بلیواجی کر رہے تھے انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ کتنے رن ہماری ٹیم کے لئے کافی ہو گئی وہ کافی ستر تھے اور یہاں تک کی تب تک ان کی بڑھت اتنی بڑی ہو گئی تھی انڈرسن نے کہا بیتی رات کوچ برینڈن میکولم سے جب میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر بھارتی ٹیم 600 کا سکور بھی دے دے گی تو بھی ہم اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے اس سے سبھی کو یہ بات پوری طرح سے سپیشٹر کی ہم کل کس طرح بیٹنگ کرنے والے ہیں انہوں نے آگے کہا میں جانتا ہوں کہ میچ میں بھی 180 اور کا کھل باقی ہے لیکن ہم اسے 60 یا 70 اور میں ہی پوری کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں ہم ایسا ہی کھیلتے ہیں اور آج رات ہم نے دیکھا کہ ریحان احمد کریچ پر جا کر اپنے شارٹ کھیل رہا تھا انڈرسن نے کہا کل بھی کچھ الگ نہیں ہونے والا ہم بیسا ہی کھیل کھیلیں گے جیسا ہم پچھلے دو سال سے کھیل رہے ہیں ہم جیتے ہیں ہارے یہ معنی نہیں رکھتا کیونکہ ہم کافی پرتیشت پردی ہیں اور پرتیک میچ جیتنا چاہتے ہیں لیکن ہم ایک نشط طریقے سے کھیلنا جاری رکھیں گے اس میچ کی اگر بات کریں تو کپتان روی شارمان اٹوز جت کر پہلے بلیواجی کا فیصلہ گیا تھا اور بھارت نے پہلی پاری میں 396 نمائے تھی جس میں یہ ششوی جائسوال کے 209 نمائے کی پاری مکھے تھی اس کے جواب میں انگلینڈ پہلی پاری میں صرف 253 نمائے کرالاؤٹ ہو گیا پہلی پاری کے ادھار پر بھارت 143 نمائے کی بڑھت پا چکا تھا اور اس کے بعد دوسری پاری میں بھارتی ٹیم نے شممن گل کے شتک کی بدالاؤت 255 نمائے اور انگلینڈ کو 399 نمائے کا لقش دیا انگلینڈ پچھلے دو سال سے اپنی بیجور اپروش سے بہت ہی خطرناک نظر آئی ہے اور ابھی تک کسی بھی سریج میں اسے ہار نہیں ملی ہے یہاں تک کہ پچھلے میچ میں بھی انگلینڈ نے دوسری پاری میں ہی بھارتی ٹیم کے موہ سے جیت چھن لی تھی ایسے میں آج میچ کا چوتھا دن ہی نلڈائک ثابت ہو سکتا ہے انگلینڈ نے تین بار چوتھی پاری میں 399 سے ادھکہ پیچھا بھی کیا ہے جبکہ 2022 میں بھارت کے خلافی 389 کا لکش کا پیچھا انہوں نے صرف تین وکٹ خوکر کر لیا تھا اب آپ ہمیں بتائیے کہ بھارت دوسرا ٹیس میں جیت پائے گا یا پھر نہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اسی طرح کے کرکٹ سے لیٹڈ خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کرکٹ کے سریج